نمپی صاحب سے میری گذاریش ہے کہ وہ صدر کے لیے تشریف کے آئے ہیں حضر مخالی صاحب رسول ان سے بھی آپ تمام حضر آپ محقوبی واقف ہیں جانتے ہیں مجھے نظر نہیں آرے ہیں امام حسیل صاحب یہاں پر ٹھائر ہو اچھا ان سے بھی آپ محقوبی واقف ہیں کمیونٹی کے اندر ماشاء اللہ ان کا جو عمل دخل ہے اور حق دل عزیزی حاصل ہے اسلامی ایسا سویشن آف لینوں کے ڈیریکٹر ایڈویشن کے میری امسید افاظتہ نے امان خصوصی کے نیزے سے کیوں ہوگی اسٹیج پر تو شکریہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں خصوص آرد کے ہمارے اتناتے ہیں مشاہرے کے لیے سید سلوان احمد گلانی صاحب ان سے دفعہ بزار ہوں کے وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے ہیں سید سلوان گلائے ہیں اور نیو یار سے تشریف لائے ہیں خالد الفرانس صاحب میری ان سے بھی بداری شاہی کے اسٹیج پر تشریف لائے ہیں خالد الفرانس صاحب پاکستان سے تشریف لائے ہیں ناصر علی سید سلوان گلانی صاحب اور نیو یار سے ہی تشریف لائے ہیں پروفیسر حمد خان صاحب ان سے بھی بداری شاہی کے اسٹیج پر تشریف لائے ہیں اور ہیوسن سے تشریف لائے ہیں احمد شاہ بداری صاحب ان سے بھی بداری شاہی کے اسٹیج پر تشریف لائے ہیں یہاں پر احمد شاہ بداری صاحب پاکستان سے تشریف لائے ہیں سید ناصر علی سید زائزی صاحب ان سے بھی بداری شاہی کے اسٹیج پر تشریف لائے ہیں کیوستن سے ایک ایسا نام کے جو میں مشاہر ہے کہ دنیا سے پوری دنیا واقعی میں مشاہروں کے حوالے سے فیاد خان صاحب ہمارے دوسرے تشریف میں آئے ان سے میری مزاری شاہی کوئی سٹیٹ پر تشریف میں آئے فیاد خان صاحب اور اب میں درخواہ دوزار ہوں امام محمد اسیل صاحب سے پہلا جو سیشن ہے ہمارا وہ بچوں کا ہے چند دنیٹ چلے گا وہ تقریبا دس پندرہ نہیں تو ہماری کوشش ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو روش برانس کر رہا ہے ٹھلچہ دوائرہ سے فیاد خان صاحب ہمارے دوسرے پر تشریف میں آئے تو میں اس کے لئے مزارش کر رہا ہوں جماع محمد اسیل صاحب سے کہ وہ آئیں اور اب اس مشاہرے کی کاروائی یہاں سے وہ شروع کر رہا بسم اللہ بسم اللہ سب سے پہلے تو میں ہماری آج کی اس محفظ کے آرگنائزر نوکا کوئی صاحب ان کی تھی بران ہیں کوارڈینیٹرز ہیں والنچیرز ہیں جنہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا ان کو بہت 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 بیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو محفظ کا افیس کا جاریہ بنائے اور ہمارے محفظ شوہرہ انشاءاللہ جنہوں کا وقت آئے جا تو ہمارے محفظ جو میزوان ہیں وہ ان کو انٹریڈیوز کروائیں گے ان کا تعرف کروائیں گے تو برحال میں سب مہمانہ انگرامی کو شوہرہ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور تعرف انشاءاللہ ٹائم پو ٹائم ہو گئے انشاءاللہ اس سے پہلے کہ اس ناتیا مشاہرے کا باقاعدہ آغاز اللہ قرآن مجید سے کریں ابھی میں پیچھے بیٹھا تھا تو ایک لو صاحب یہ بڑی خاص بات ہے کسی نے بکر گیا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے شوہرہ ہمارے تشریف لاج کے ہیں ہماری امام بھی آ رہی ہے تو مجھے اس پہ ایک لطفہ آ رہا تھا ہم مجھے جانے ہو تنائیدی ناگر فائد بھی افریقہ زمان ہوئے تو وہ ہمارے دوست تھے تو انہوں نے ایک زبادہ سی بات کی تو انہوں نے کہا بھئی دیکھو جب بچوں بڑا ہو نا تو الحمدللہ جب دیکھیں کہ بھئی کوئی مختصر لوگ ہوں تو انہوں نے کہا بھئی ہمارے ساتھ ایسے ہوا کہ ایسے ہی کوئی پروڑام چل رہا تھا تو ایک پروڑام میں دونے طرف شہم انوائیٹر تھے تو انہوں نے کہا بھئی یہ دوسرے پروڑام میں ہم نے وہاں پہ جانا ہے تو میرے صاحب وہ کہتے ہیں میرے صدیق میمان تھے تو انہوں نے کہا بھئی دیکھیں بھئی پروڑام ہے ایسے تو راستے میں وہ پروڑام تھا جہاں ان کوئی انوائیٹیشن ملی تھی تو وہاں سے گزے تو بڑا بچوں بڑا بڑا تھا خوب مجموع تو جہاں بھئی وہ انوائیٹر تھے وہاں پہنچے تو چند لوگ تو انہوں نے کہا بھئی دیکھو نا یاد تمزیہ انہوں نے کہا کہ دیکھو نا میں نے آپ کو گاتھا کہ یاد وہ پروڑام ہے بڑا بڑی چیل پہلا ہے وہاں پہ تو وہاں پہ پہنچنا انہوں نے کہا بھاس لو کہ بھی آپ نے سفر کیا ہے ہاں جی ہوای جب سفر کیا ہے کہتا ہاں جی بتاؤ لوگ کہاں زیادہ ہوتے ہیں فرس کلاس بزنس کلاس میں یا کارم میں تو انہوں نے کہا بھئی افکورس فرس کلاس میں جو بزنس کلاس میں بڑے سیلیکٹی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کہا یہ فرس کلاس ہے تو یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ پروڑام ہے ناتیجہ مشاہرہ تو میں اس کی ابتدا جو ہے وہ آپ سمجھتا ہوں کا ایک فرمان ہے یہ کہتے ہیں ایک پریکشن آف حدیث کو دے کیفی تربیت اولاد کہ اپنی اولاد اپنی بچوں کی تربیت کیسے کی جائے تو تبرانی کی ایک کولیکشن ہے اس میں تھا کہ اپنے بچوں کو تین چیزیں سکھاؤ تین چیزیں اپنے بچوں کو ضرور سکھاؤ یہ واردین کی ذمہ داری ہے وہ تین چیزیں کیا ہیں حبی رسول اللہ پہلی جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دوسری جو چیز حبی آئے بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے بیعت کی محبت اور تین چیز خوبی تلاوت قرآن قرآن کی تلاوت یہ واردین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ واردین آگے بڑے ہیں تو ماشاءاللہ کوئی بچے بھی یہاں وجود ہیں تو اس ناتیہ مشاہرے کا بغیر آغاز اللہ کی پیاری اقلائم مجید سے شروع کرتے ہیں اور ہمارے ہاں ایک کے حافظ ہیں ماشاءاللہ حافظ شایان ماشاءاللہ یونگ ٹیلنٹیڈ ابھی اگری سنگیل نے حفظ کیا ہوں گے خاص پال کے لئے کہوں گے یہ ایک بچہ ہے ایک حافظ ہے کہ ماشاءاللہ مجھے سعادت ملی ہے اس کو پڑھانے کی اس بچے نے پورا قرآن صبح سے لے کے شامطہ ایک دن میں پورا قرآن سایا سنت اللہ بالذین خلع من قبر وکان امر اللہ قدر مغدورا الذین يبلغون بسالات اللہ ویخشونه ولا يخشون ویخشونه ولا يخشون احدا الا اللہ وکفا باللہ حسیبا ما كان محمد محمد احد من رجال ویخشون ولکن رسول اللہ وخاتم النبی وکان اللہ بكل شيء علیم ویخشون یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا تثيرا وسبحوه بکرة واسئلا رسول الذي يصلي عليكم وملائکته 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 لیخبجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحیما تحیتهم يوم يلقوا له سلام وأعد لهم أجرا كريما یا ایوہ النبی انا ارسلنا یا ایوہ النبی انا انا ارسلنا شاہدا انا ارسلنا شاہدا ومبشرا ونزيرا بن tremendously موسیقی 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 ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تلاوت انوائی کی ہے یہ اس کہتے ہیں ٹو انوائی قرآن مجید کی تلاوت پیتی اور ساتھ میں نات پیتی کہ اللہ عزیز قرآن فرمان ہے یا ایوہن نبی انہا اصلنا شاہد مبشر و نذیر اے نبی ہم یا تو شاہد مبشر نذیر بنا کے بے جاؤ و داعیاً إلى اللہ بإذن و سراج و منیر کہ اللہ تعالی نے ہم کو سراج و منیر بنا کے بے جاؤ تو یہ تعریف و تو سیب بھی ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی تو کیسے کہتے ہیں ذکرِ خدا کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ذکرِ خدا کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے میرے رنوں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے تو جسا سے قرآن مجید سے محبت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے یہ ضروری ہے صاحبِ قرآن سے بھی محبت کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے نحاج ضروری ہے تو میں ناکس جو ہے وہ ناکس رسول محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک نام ہے میرے پاس السلام رزوی السلام رزوی پیشے باتے ہیں اتفاق میں ایک چھوڑا سا باقی پیش رہا ہے میں نے اسے پوچھا ہم اسے امین تو میں تو قطر مہدون نہیں ہوئے میں نے کہا یہ میری کتاب رکھو ساتھ میں تو جب کتاب آگا لیے میں نے کہا تم تو امین ہوئے تو ماشاءاللہ یہ السلام رزوی صاحب ہیں لیکن امین بھی یہاں ساتھ میں مہینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئے مہینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئے دل وہیں رہ گیا جان وہیں رہ گئی خمسی در پہ اپنی ربی رہ گئی یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سہر وہ سکون دل و جان وہ روح و نظر یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سہر وہ سکون دل و جان وہ روح و نظر یہ انہی کا کرم ہے انہی کی عطا ایک کیفیت دل نشی رہ گئی یہ انہی کا کرم ہے انہی کی عطا ایک کیفیت دل نشی رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام اللہ اللہ وہاں کا سجود و سلام وہ صلات سکون آخری رہ گئی دل و ہی رہ گیا جان وہی رہ گئی خمسی دل پہ اپنی جبیں رہ گئی شکریہ کہ امام مالک رحمت اللہ رہے ہیں ہمیشہ بڑے فقری ہیں امام ہیں لیکن مدینہ شریف میں ہمیشہ ان سکون کے اختیار کی اور ہمیشہ درست دیتے ہیں حج کی درست دیتے ہیں کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ درست دیتے ہیں حج بار بار کیا جائے لیکن آپ نے ایک ہی حج کیا آپ کو کبھی جانی کا دل نہیں کرتا تو آپ کا جواب سنیئے آپ بالکل کیوں نہیں اللہ کا گھر ہے بیت اللہ ہے تباف کرنے کو جلتی کرتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ایسا نہ ہو کہ مدینہ سے باہر نکل جوں میری موٹا جائے اللہ مجھے شہادت کا رتبہ دے وہ بھی کہاں فی برد خبیبہ تو یہ مدینہ کے تمنہ کرنا یہ بچہ جو اپنے اشار کے ذریعے شیئر کر رہا تھا یہ مدینہ کے تمنہ کرنا مدینہ میں یہ بڑے دو امکا جو ہے نا ایک کہ تمنہ ہی ہوتی تھی تو اللہ تعالی ہمیں بھی مدینہ کے سعادت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں زیارت نصیب فرمائے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بچوں میں سے سلمان حسین ہیں یہ تشریف آئیں گے اور نادر صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا کے نادر صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد محمد ایسی عزت آپ نے پائی کے بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کے بس کی شب ایسی عزت آپ خرآن کو پذیر آئی کے بس یا محمد ایسی عزت آپ اور ایک پل میں ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوانیاں ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوانیاں اور اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئے کے بس یا محمد ایسی عزت آپ گئی تاروں کی نازک انگلیاں گنتے 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 کھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں محمد ایسی عزت آپ ایسی عزت آپ ایسی عزت آپ اچھائی کے بس یا محمد اور دیکھ ابھی وقت ہے دامن ابھی کا تھاملے دیکھ ابھی وقت ہے دامن ابھی کا تھاملے ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسل بھائی کے بس یا محمد ان فریشتوں نے ابھی ان فریشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا ایسا روش ان فریشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا ایسا روش دفتان میرے سدھانے سے سدائی کے بس یا محمد ایسا روش ایسا روش اس کے ساتھ ساتھ کچھ بچوں نے مختصر وقت میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ شیئر کریں گے تو میرے کوئی دو نام ہیں نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے ہر انسان اپنانے شروع کر دے تو آج یہ امد مسلمہ کی جو حالت اب ہونا اللہ تو اس کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے دنوں کو نرم کریں تاکہ ہم ایک دوسرے سے محبت الفت اور ایک دوسرے بائچارہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو ایک پیغام لے کے ہے تو اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس طرح سے انسنور یہ بھی چھوٹا رکچہ ہے تشریف لاتے ہیں حدیث حدیث حسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کسی مسلمان کی پردہ کوشی کی قیامت کی دن اللہ اس کی پردہ کوشی کرے گا اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے مسلمان بائی یا بین کے پردہ کوشی کی اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی دن پردہ کوشی فرمائے گا دیکھیں ہمیں ہر ایک میں کمزوریاں ہوتی ہیں کس کے اندر کمزوریاں نہیں ہیں کوئی بھی پر فرق نہیں ہے دیکھیں کوئی بھی یہ چاہتا کہ میری جو کمزوری جو ہے وہ دوسرے تا پہنچیں اگر کسی میں کوئی کمزوری دیکھو تو بہتے دیکھا یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں تک پھیلاؤ ایک اچھے احسر انداز سے اس کی اصلاف کرو اگر ایسا کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ محصہ میں تو اللہ تعالیٰ کی ہمارے میں بڑی انعائیت ہوگی تو بعض اوقات یہ ہمیں بھی بڑی کمزوریاں ہیں کہ بجائے اصلاح کے جو ہے نا وہ باپ کو بطنگر بنا کر اچھالتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رہے اس کے ساتھ ایک نام پیش آیا ہے نام جو دکھا ہے حسن بلزار حسن بلزار ان کا کلام ہے ماشاءاللہ یہ وہاں سبیش کرو آپ فرمائیں کہ حسن بلزار تشریفہ کے لئے اللہ تعالیٰ چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا جب مسجد نبوی کو دیکھا میں روزہ جنت میں پہنچا جس جان مبارک چہرے کو اشکوں سے اپنے دھوتا تھا جب دنیا والے سوتے تھے تو وہ ان کے لئے پھر روتا تھا ایک میں تھا کہ سب کچھ بھون چکا ایک وہ تھا کہ امت کی خاطر کتنے سزمیں اور کتنے علم جلتا ہی گیا جلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا طائف کی وادی میں اترا طالب کی گھاٹی سے گزرا ایک شام نکل پھر تیبا سے میدان احد میں جا پہنچا پیارے حمزہ کالا شاہ جب چشم تصور سے دیکھا عبداللہ کے شہزادے کو اس دشت میں پھر بسمل دیکھا یہ سارے منظر دیکھ کے میں پھر رہنا سکا کچھ کہنا سکا بس دکھ اور درد کے کالب میں دھلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کونچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا میں کیا مو لے کر جاؤں گا کوسر کی طرف جب آؤں گا تلوار میں میری دھار نہیں دین اسلام سے پیار نہیں باتوں میں میری اب سوز کہا آہے میری دل دوز کہا کتنے ہی پیماں توڑ چکا میں رب کی یادیں چھوڑ چکا ایک لیک میرا پھر جرم مجھے کھلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کونچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا پھر لوٹ کے جب میں گھر آیا ایک شمہ ساتھ ہی لے آیا وہ حب سنت کی شمہ جس دل سے فیروزہ کی میں نے اس دن سے میں پروانہ بن کر جلتا ہی گیا جلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کونچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا ایک خواب سے گویا بھوٹھا تھا کچھ ایسی سکینک تاری تھی حیرت سے ان آکھوں کو اپنی ملتا ہی گیا ملتا ہی گیا ملتا ہی گیا اپنے نبی کے کونچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں قلزار صاحب نے بلائے حقیدت پیش کی اللہ تعالیٰ آپ کے سوز اور قداز میں وزید برکتی عطا فرمائے اور بہت انداز میں بڑا خوبصورت کلام پیش کیا نظم کے صورت میں آپ نے سنا اور وہ کہتے ہیں نا آئیے پھر تسکینِ جانِ ذار کی باتیں کریں آئیے تسکینِ جانِ ذار کی باتیں کریں ہجر کی شر سیدِ ابرار کی باتیں کریں بلبلیں کرتی رہیں بلبلیں کرتی رہیں گروہ چمن کی گفتگو اور ہم محمد کی اخلاق و کردار کی باتیں کریں میں نے نیکس جو ہے وہ ہمارے ایک نصر کی صورت میں آخری ہی ہے ہمارے جو پہلے سیشن کے اقتدامی ہیں علی نفیس صاحب یہ تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی میں اتیار کیا ہے وہ ہم سے شیئر ہوتے ہیں نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے نورِ مجسم سرکارِ دو عالم خادیِ کونین شاپاِ محشر سرورِ کائنات رحمت اللہ علمین سرکارِ ختمی مرتبہ حضرتِ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادتِ بار سعادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو جناب مہدرم علماء اکرام اور احتراماً سامئی اسلام علیکم جناب ہر طرف اندھیرہ تھا منافقت تھی جہالت کا دور دورہ تھا شراب پانی کی طرف بھی جاتی تھی امیر کی بیٹی کو زندہ ہوتے ہی درگور کر دیتے تھے گریب کی بیٹی کو زندہ رکھا جاتا تھا تاکہ وہ بڑے ہو کر عمرہ کی حفظ کو پھورا کرے حتیٰ کہ جانوئے بھی اس دور کے انسان کے ظلم کا نشانہ بنے ہوئے تھے کہ پھر آیا عام الفیل کا ساتھ کہا اللہ نے ختم کروں گا میری ظلم و جبر ظہور محمد کے لیے سب انبیاء و فرشتے ہوئے صف بند ہوا اجالہ نور کا ایسا کہ ہر شہ بول اٹھی کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد جی جناب جس سب کو حضرت رسول خدا کی ولادت با سعادت ہوئی جو بھد بھی دنیا کے کسی بھی مقام پر تھا وہ موں کے بل گر پڑا عوانِ کسرہ لرزنے لگا اور اس کے چودہ کنگرے گر پڑے سعادہ نامی دنیا جس کی مدت سے لوگ پرستش کر رہے تھے وہ خوشک ہو گیا اور بعد یہ سما کہ جس میں سالہ سال سے کسی نے پانی نہیں دیکھا تھا اس میں پانی جاری ہو گیا اور فارس کا وہ آتش قدہ کہ جس کی آگ کبھی بجی نہیں تھی وہ تھنڈا بڑ گیا بالکل یوں معلوم ہوا کہ جہالت کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے محسنِ آزم تشریف لائے گریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے منافقت کو مٹانے کے لیے صادق اور امین تشریف لائے ماں بہن اور بیٹی کے لیے ناموس اور عزت لے کر تشریف لائے مقتصر یہ کہ انسانیت کے فروغ کے لیے کامل نمونہ بن کر تشریف لائے یوں تو اپنے تو بہت تعریف کرتے ہیں اور آج کل کا دور ایسا ہے کہ اپنوں کی تعریف کوئی مانتا نہیں اور میرے رسول کی جو شان ایسی ہے کہ جب حجرت کی رات تھی جب رسول اللہ نے حجرت کری تو جس دوران انہیں مولا علی کو زامن بنایا تو ان لوگوں کی امانتیں بھی رسول اللہ کے پاس تھی جو ان کے اوپر حملہ کرنے آئے رہے تھے اسی شانِ عبدس کو گہروں نے بھی بیان کیا ہے جارج برناڑ شاہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اگر محمد جیسا عظیم لیڈر اس دنیا میں آ جائے تو عالمی مسائل حل کرنے میں کامیام ہو جائے گا اور ہم پھر ایک خوشحالی اور اتفاق کی زندگی بسر کرنے لگیں گے تو کیوں نہ ہم اس عظم اور اس دور سال آگے بڑھیں کہ اے پروردگار ہمارے وقت کے امام امام مہدی آخری زمان کے ظہور میں تاجی لکھا فرما اور ہمیں ان کے انصار و ایوانوں میں شامل لکھا فرما مہنداز گاندی عظیم فلوسفر وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد کے اقوال صرف مسلمانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لئے ایک ذریعہ نجات ہے اسی کو ایک عظیم فلوسفر لیمر لیمسٹین کہتے ہیں کہ محمد ایک عظیم مفقر بلد پایا خطیب قانون ساز سچے نظری خیال کو قائم کرنے والا باطل خدا سنم پرستی بہم و بمان کو مٹانے والا اور ساتھ میں وہ یہ تعویٰ بھی کرتے ہیں کہ انسانی عظمت کو نابنے کے جتنے پیمانے لا سکتے ہو لے آؤ کیا تم یہ تعویٰ کر سکتے ہو کہ محمد جیسا کبھی کوئی انسان گزرا ہے لیکن ہم لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ محمد محمد کو ہمارے دلوں میں بستے ہیں لیکن افسوس سر افسوس ہم نے محمد کو ان محفلوں اور ملادوں تک صرف مختصر کر دیا ہے ہم ان کو اپنی عاملی زندگی میں شامل نہیں کر رہے اور آج ہم جس مغربی ملک میں بیٹھ کر زمین اور اسمان کے قلابے ملاتے ہیں اور کہتے ہیں واو امریکہ لیکن یہ کون نہیں کرتے کہ رسول کی تعلیمات اور احکمات کو بلا کر ہم نے پھر اپنے آپ کو یہودیوں کی حکمرانی میں دھکیل دیا ہے کیا ہم وہ نہیں تھے جنہوں نے چھہ سو سال برے سگیر پر حکمرانی کر دیا کیا ہم نے بھلا دیا ان مسلمانوں کے عظم کو اور ایمان کو جنہوں نے اسلام کا علم سر بلند کیا کیا ہم نے کربلا کے ان بہتر شہدہ کا عظم بھلا دیا جنہوں نے رسول خدا کے پہواں میں انسانیت کو بچا لیا تو یہاں یہ کہنا کچھ غلط نہیں شیعہ سنی دیو بندی برے حبی میں پڑ گئے اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے سیکڑوں خدا ہیں جن کے وہ ایک جگہ پڑے ہیں ایک خدا والے سارے پکرے ہوئے پڑے ہیں آج ہمیں افسوس کی یا واہ واہ کی ضرورت نہیں لیکن ہمیں ایک اس سوچ کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں رسول اللہ ان کے حکمات کو ان مہلادوں ان محفلوں تک یا اپنی کفتگو تک محدود رکھنا ہے یا انہیں عملی زندگی میں شامل کرنا ہے ان کے حکمات کو پہچاننا ہے اور اسلام کی قدر اور انسانیت کی خدمت کو پہچاننا ہے کیا ہمارا یہ اقلاق نہیں کہ ہر کسی کے ساتھ خوش اسلوبی سے ملا جائے یہاں تو ایسا ہے کہ اگر باپ بیٹے کو ڈاٹ دے تو بیٹا بغاوت اعلان کر دیتا ہے اس مختصر وقت میں میرے رسول کی شانِ عبدس بیان کرنا تو ممکن نہیں لیکن میری تقریر کا جلز اور اس محفل کا صدقہ میں اقبال کے ایک شعر ہے ضرور میں آپ لوگوں تک وچانا چاہوں گا کنی فرقہ بندی ہے کنی اور کنی ذاتیں ہیں کیا زمانے میں بننے کی یہی باتیں ہیں آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ اور خاص فانیشیا اور سید رچزان اپی صاحب کا جنہوں نے یہ موقع دیا ان کا بہت بہت شکریہ 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 ماشاءاللہ جنہوں نے بڑے اس کو کہتے ہیں دریا کو پوزے میں بند کی ہے بڑے مختصر وقت میں پیغام بھی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان فرمائی اور یم ٹیلی ٹیلی ماشاءاللہ بڑے اچھی سپیگر ہیں بھئی آپ کی وی آپ جزات اللہ خیرہ جو آپ نے جو بات کی نا آخر میں کہ بھئی آج امد مسلمہ کا جو حالت ہے صرف ہمیں معافوں تک نہیں بلکی اس کو آگے لے کے جانا ہے تو اصل میں ہوا کیوں گی وہ اللہ علیہ وسلم کا جو بڑا مشہور شیر ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ وہ فاقہ کش کے موت سے درتا نہیں ذرا وہ فاقہ کش کے موت سے درتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکرہ دو فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکرہ دو فرقہ محمدی ہمارے ضرور میں نہیں ہوگی تو پھر ہو کا کیا یہ تو ہو رہا ہے نا آج کہہ دیکھ ایڈی ٹو در نیسٹ بہت ساری ہماری کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کے ساتھ ساتھ روح محمدی ہمارے بدن سے نکر چکی ہے دیکھا نہیں آپ نے کہ ایک طرف تین سو تیرہ جانرسار تھاؤزنز پر باری تھے اور آج ہم یہ تعداد میں کم نہیں ہیں وان پوائنٹ فائف بلین مسلم اراؤنڈ دو وولڈ کہا بے وان پوائنٹ فائف بلین مسلم تو بھئی اتنی لارڈ نمبر ہونے کے باتے ظلم کو صرف چکی میں پیس رہیں ہیں کوئی لوگ کو یہ ریزن ہوگی نا وہ یہی ریزن ہے کہ ہمارے دنوں سے روح محمدی نکل چکی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے نادیا مشاعرہ جو ہے نا یہ ارزا عدا کر رہا ہے تاکہ وہ روح محمدی ہمارے دنوں میں واپس لایا جائے تو امروی صاحب کا کچھ آپ کہنا جاتے ہیں ؛ آپ تک بямا io ف کردھا مcience تک بtu آپ تک بھی ہیں از اللہ کوشتر بحق مification